ایک عمل آج دینے جا رہا ہوں بعض لوگ کی نقصانات ہو جاتے ہیں مال چوری ہو جاتا ہے گرمیں چوری ہو جاتی ہے تو اس کے لئے اکثر لوگ پھر میسج کرتے ہیں کہ کوئی عمل بتا دیں بہت آسان عمل ہے اور انشاءاللہ کریں گے اللہ کا فضل و کرم سے یا تو آپ کے جو مال ہوگا چوری شدہ یا غائب شدہ وہ آپ کو مل جائے گا اور اگر نہ بھی ملے تو کم سے کم جو بھی چورو ہوگا انشاءاللہ اس کا پتہ آپ کو چل جائے گا طریقہ بہت آسان ہے جب بھی آپ کا کوئی اس طرح سے نقصان ہو جائے اور آپ کو لگے کہ وہ چیزیاں تو گم گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے تو فوراً انہا اللہ و انہا الہی راجعون پانچ سو گیارہ مرتبہ یہ پڑھیں کوشش کریں کہ کم سے کم تین دن تو یہ عمل جاری رکھیں یا سات دن روزانہ پانچ سو گیارہ مرتبہ انہا اللہ و انہا الہی راجعون اور پہلے دن پہ یہ کوشش کریں کہ بیٹھ جائیں ایک زگا پہ آرام سے دو رکات نفل پڑھیں اور اس کے بعد انہا اللہ و انہا الہی راجعون پانچ سو گیارہ مرتبہ یہ پڑھیں اور اس کے بعد جو بھی چیز ہے اس کی تلاش میں لگ جائیں اپنے آپ کو نہ تکائیں اور اس کی ساتھ اگر کسی کے علماری سے کوئی چیز ہے یا کوئی کمرے میں کبر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور وہاں سے وہ چیز غائب ہو گئی ہے تو اسی کمرے کے اندر جو کمرے میں دروازہ لگا ہوتا ہے اس کے چوکٹ کے اوپر کھڑا ہوکے ایک پاؤں چوکٹ کے اندر کمرے کے اندر اور ایک پاؤں چوکٹ سے باہر کمرے سے باہر ہو اور یہ وہاں کھڑا ہوکے سورہ تارک و سمائے و توارک یہ والی آیات تین مرتبہ پڑھیں بلند آواز کے ساتھ اور تین دن تک پڑھیں انشاءاللہ اگر کوئی جنات وغیرہ یا کسی بھی شیعتین کے وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو تو انشاءاللہ آپ کا جو مسروکہ مال ہے یا چوری شدہ یا غائب شدہ مال ہے وہ انشاءاللہ اگر جنات ہونے کیا ہے تو وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ